بھائیہ پچھلے اپیسوڈ میں جن مہمان سے ہم نے بات کی تھی ان مہمان سے ہم اسے اپیسوڈ میں بھی بات چھت کریں گے چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں دوسری یہ ایک سوال ہے پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے کی نہیں پوچھنا چاہیے پر میرے خیال سے یہی سوال ان سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا آپ ہیروین کیوں نہیں بن پھائیں ایک تو بیٹا ہم بیہار سے تھے بیہار ایوپی کے بورڈر سے بتا رہی ہوں دوسری بہت میرے فادر کو وہاں گاندھی جی بولا جاتا تھا سیوان بہت انہوں نے ہمیں ایسا سنسکار ڈالا تھا کہ اس وقت مطلب پڑھائی لکھائی اپنی جگہ پہ لگے مگر ہم جو آج کل سمارٹنس کا مطلب ہے وہ ہم لوگ کے اندر نہیں ڈالا کہ ہم کدھر بھی چلے جائیں کسی سے بھی ملیں وہ کھولاپن ہمارے اندر نہیں آسکتا ہم انڈسٹری میں آئے تو گیتکار کروپ میں میں آتی تھی ساری واری پہن کے ایک ابھیجات مہلا کی طرح لے لڑکی کی طرح لیکن ہیروین بننے کے لیے سب کو پتہ ہے بہت ساری بینڈنگ ہوتی ہے کاریکٹر آٹسٹ میں اتنا نہیں ہے لیکن ہیروین کے ساتھ میں نے جو محسوس کیا جیسے میں پہلی فلم تھی جس کا گانہ میں نے آپ کو سنایا نا دھرم سنکر جی جی اس میں ایک لڑکی ہیروین بن رہی تھی تو وہ اپنی اکلیفیں ہم کو بتاتی تھی تو جب ساری باتیں ہم نے سنا نا میں لگا نہیں ہم ہم اتنی دور نہیں چل سکتے بہت ساہستہ سے با عزت مجھے کوئی رول یا کوئی گانہ آفر ہو میں کر سکتے اور میں خوش ہوں کہ آج بھی ایک مطلب اگر جہاں مجھے سممان ملتا کئی لوگوں نے میرے کمنٹ بھی پاس کیا اس پر آپ سممان چاہیں گی تو کام نہیں ملے ہم نے جانے دو مجھے ایسی کوئی ایسی آوسترکت جرورت نہیں تھی مطلب میری کوئی مجبوری نہیں تھی کہ مجھے کام کرتا ہے میں اچانک انڈسٹری میں کود پڑی تھی گیتکار بنی کے حیثیت سے اس لئے گیتکار بن آپ بلیپ کرو گے کہ میں کبھی سمم ملنا لیکن وہاں بھی میں دیکھا کہ وہاں کا محول بھی مجھے بہت اچھا تو میں نے وہ بھی چھوڑ دیا اور پھشپا جیے جو گھرت میں بھوچپری سنیما جا رہا ہے اس کے اتھان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے تھوڑی دن پہلے تو میں نے ایک دم چھوڑ دیا میں کروں گی نہیں بھوچپری میں نہیں کروں گی میں نے چھوڑی دیا تھا لیکن پھر بھوچپوری لال سا اس کے پردی جو سردہ میں نے کہا میں کروں گی اور لگتی رہتی ہوں ایک بار کسی نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں بھوچپوری فلمے جانے ہیں شہر میں بھوچپوری لوگ نہیں آئے میں نے کہا میں بھوچپوری میں بھی گاہوں سے ہوں میں شہر میں نہیں ہوں میں بھوچپوری جیسے شہر میں ہوں اور فلم انڈرسٹری میں ہوں تو آپ نے کب دیکھا ہے مجھے شہری کا مطلب کیا ہوتا ہے شہر میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ڈانس کریں آدھا ننگے ہو کر ہم مطلب بیواک حرکتے کریں یہ تو شہر ہونے کی شہری پناہ نہیں ہے یہ تو جاہل پناہ ہے تو ایسے میرے کئی پڑوچر بولتے ہیں آپ بھوچپوری میں کام بھی کرتی ہیں بھوچپوری کو گالی بھی دیتی ہیں میں نے کہا بھوچپوری کو نہیں گالی دیتی یہاں کیا ہوئے بیاؤسائق پناہ ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے بھوچپوری والے ابھی بھی ابھی جی تو مجھے گالی دے گئے اس وقت سے بول رہی ہے تین ہی چلتا ہے جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے ڈنکے کی چوٹے ابھی جی تو اس سے تو میری کھٹپٹ کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے جی بھوچپوری کے بہت بہت بڑے پیدوسن ہے ابھی جی انہی کے ایک فلم تھی انہی کے فلم تھی تو اس میں کیا تھا ایک سین تھا جس میں ہم ساڑی پہنے میں ماں ہیں ساڑی پہنے بندی لے رہا ہاں ساڑ پہنے میرے پتی جو ہیں وہ گھٹا پہنے دھوتی پہنے آیا دو ہی روینے تھے دونہ ہی روینے کیسے آئی مالوم ہے کیسے انہوں نے چھوٹا سا جانگیاں پہنے آتا ہم ساڑا ساڑی توسے جی جی چھوٹا سا جانگیاں پہنے رہے رہے لوگ ہی انہاں آدھا پورا پیت کھلا آدھا دے کھلا پہنے مانے دورہ لپیٹ لیا رہے ہمانے یہ بھی سمجھا کونہ گاو میں ایسن دکھا ہوں جالا ہاں کونہ گاو میں ایسن دکھا ہوں جالا بیار کے کونہ گاو میں یا یوپی کے کونہ گاو میں ایسن لڑکی پہنے جب ہم دکھاؤ تھے کہ بھائی ہم بیار یوپی کے ڈریس میں بھائی باپ دکھاؤ تھے لڑکی لوگان کا اسے آئی تو آپ نے ابھی جی کو بولا نہیں ہم کہنے کی دیکھئے نا کیا آپ بنوائیں وہ بولی نا ہم ایسا بنوائیں ہی نہیں تھے ہم تو سلوار کمیج بھیجے تھے یہ کس کی سوچتی ہے یہ دیریکٹر اور لڑکیوں نے ملکے ہی ایڈریس کیا اب باتا کشبہ جی آپ بہت اچھا گاتی ہیں ترنم میں گاتی ہیں بہت اچھا لکھتی ہیں اور آپ کی بہت ساری قویتہیں بہت ساری غزلیں بہت پرسد ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بار جاتے جاتے ایک کوئی غزل یا ایک کوئی قویتہ ہو جائے میں گاہ کر تو نہیں سناوں گی میں ایسے سنا رہا ہوں نہیں نہیں آپ تو ایسا کہا رہی ہیں نا ہم اور ہمارے پاپا دونوں ایک کمر کے ہو گئے ہیں اب باش سار مات کہا کہ پاپا کھوجے جائے کے پڑے کیمرا پھاڑ کے آم اجاز ہم نے کہیں پڑھا تھا وہ میں نے لکھ کے رکھا ہوئے میں نے پڑھا تھا تو اس کو میں نوٹ بھی کر لیتی اچھے اچھے سب کہ خوش رہنا اور خوشی دینا دعا لینے اور دعا دینے کے برابر تو سمجھو جو تم ہمیں خوش کر رہے ہو یا آڈینس کو تمہیں بھی سمجھو کہ تم دعایں لے رہے ہو دعایں دے رہے ہو اسی پر میں نے خوشی کے اوپر لکھا تھا دو پل ملے خوشی کے خوب مسکرائی ہے دو پل ملے خوشی کے خوب مسکرائی ہے کچھ چھڑی ہی سہی زندگی کے غم ہو لائی ہے بربادیوں پہ اپنی کیا عشق بہانہ بربادیوں پہ اپنی کیا عشق بہانہ جو بیٹ گئی بات اسے بھول جائی ہے منجل ملے گی ایک دن منجل ملے گی ایک دن چلتے ہی جائیے راتوں کا سفر تے کر سورج اگائی ہے سورج اگائی ہے دو پل ملے خوشی کے خوب مسکرائی ہے اور یہی سندیش ہے آپ سب کے لیے کہ غم کو جو ہے درکنار کیجئے اور خوشی جو ہے وہ چڑھ کے بولے غم کے سینے پہ کلہ ٹھوکے اور خوشی کا جھنڈا پہرے اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ماں ہوتی ہے ماں جس طرح سے گھر بناتی ہے گھر ویسا ہی بنتا ہے تو یہ ماں جو بھوچپوری کے گھر میں جو دیمک لگ رہے ہیں جو دیواریں تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی ہیں یا تو ویوسائی کرنک ہیں یا کیا ان کی سمسیہ ہے اس کے کرن جو دیواریں کمزور ہو رہی ہیں وہ دیواریں وہ نیو اور مجبوط ہو جائے اور آپ اسی مجبوطی کے ساتھ منرجن کرتی رہیں بھوچپوری کی سیوہ کرتی رہیں اس میں لیل رہیں تھانکیو کشپا جی ہم سے باتجت کرنے کے لیے بہت بہت دینے بعد تھانکیو سو مچ مہمان سے ملاقات کے بعد بھائیہ تینٹھو رابچی گانے سنیے گانا نمبر چودہ تیرہ آر بارہ